سفر محمود پر جانے والے تمام حجاج کرام کے حوالے سے ہم بتا دیں کہ آج ہم یہ سپیشل پروگرام آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں اور ان حجاج کرام کے لیے جو اس وقت تربیت لے رہے ہیں مختلف جو مراقص قائم کی ہیں سرکار نے اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی خبر آئی کہ ویکسنیشن کا پروگرام بھی سرکار کی جانب سے شروع کیا گیا ہے لیکن ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے ہماری صحابت چونکہ ہم پہلے سے ہی آپ لوگوں کو کہتے آئے ہیں کہ صحابت کے ساتھ ساتھ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اس عبادت میں اس وقت ہم نے مدو کیا ہے دو مولانا صاحب کو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد اشرف صاحب سید محمد اشرف صاحب اور مفتی بشیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور مول صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مفت صاحب سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ جو ہمارے خاص کر اس کھتے کے حجاج کرام ہے سفر محمود پر جانے والے ہیں سب سے پہلے ہم احکامات کی بات کریں گے فرائز کی بھی بات کریں گے واجبات کی بات کریں گے لیکن جنرلی ان خجاج کرام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے جو اس سفر پر جانے والے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی ابعادہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اہم عبادت ہے اور مالی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بدنی عبادت بھی ہے بدنی محنت بھی اس میں کرنی ہے اور مال بھی خرج کرنا ہے اور کسی عمل کو درست کرنے کے لئے ٹھیک کرنے کے لئے اس کے تربیت بھی ضروری ہے تو اس حوالے سے میں جب محسوس ہم یہاں کرتے ہیں اپنے وادی کے اندر حجاج کرام میں تربیت کا بہت فقدان ہوتا ہے اور تربیت کا ہونہ بڑا ضروری ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفس ولم يفسق رجعک یومن ولدت ام حج کے انوار و برکات اسی حاجی کو حاصل ہو سکتے ہیں جس کی تربیت اچھی ہو اور اس کا اخلاص ٹھیک ہو صحیح نیت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حج کے احکام اور حج کے ذبطے کو اچھی طرح جانتا ہو تو اس حوالے سے جب ہم یہاں دیکھتے ہیں سرکاری طور پر جو یہاں حج کی تربیت ہوتی ہے اس میں اکثر اور بیشتر جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ملازمین ہوتے ہیں ان میں کوئی عالم نہیں ہوتا علماء نہیں ہوتے حالانکہ عالم کا ہونا ہر جگہ اور ہر معاملے میں ہر تربیت کے سلسلے میں ضروری ہے ماز کی تربیت ہو وضو غسل کی تربیت ہو اور روزہ زکاة کی تربیت ہو ہر معاملے میں عالم کی ضرورت ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کسی بات کا علم نہیں ہے ان کے احکامات اور ذابطوں سے آپ واطف نہیں ہیں پھر ضروری آف علماء کی طرف رجوع کریں تو حج بھی بارحال اتنی مشقت وہاں حجاج کے ارام برداشت کرتے ہیں اور پینسہ رقم کثیر آج درکار ہوتی ہے حج کے لئے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بارحال تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ آپ نے کہا کہ کئی نہ کئی فقدان ہوتا ہے تربیت کا فقدان ہوتا ہے بہت بہت شکریہ مبتی بشیر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا چونکہ جو حجاج کرام اب سفر محمود پہ نکلے ان کے فرائز کے حوالے سے ہم شروعات کرتے ہیں چونکہ آپ خود بھی گئے ہیں پہلے اپنی ایکسپیرینس کا یہ کہ آپ کو وہاں کے جو ارنجمنٹ سرکاری سطح پہ لگے یا آپ نے کیا دیکھا کیا کوپریٹیو ہوتی ہے وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کے جو منتظمین ہوتے ہیں کیا کوپریٹیو ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دوہزار پندرہ میں حج پہ گیا ہوں الحمدللہ اس سال یہاں تک میں نے دیکھا وہاں کی گورنمنٹ کا پورا ساتھ ملتا ہے وہ پوری کوش کرتے ہیں کہ جو وہاں مہمان جاتے ہیں ان مہمانوں کی مہمان نوازی مکمل طور سے کریں لیکن اب اگر کوئی کوتا ہی ہوتی ہے وہ ہمارے اس فن کے یا اس اہم رکن کے اہم مسائل سے نواقفی کی بنیاد پر ہوتا ہے چونکہ ہم ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں بہت سارے حجاج کرام الحمدللہ آپ تربیت لے رہے ہیں چونکہ اس سال ہم نے تربیت کی میں نے خود بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم دیا تو ایسا لگتا ہے کہ جو یہاں تھوڑا سے اس پر محنت کرتے ہیں ان کا تو وہاں حج مکمل ہو جاتا ہے میں اپنی بات کہوں گا جس سال میں گیا اس سال کشمیریوں سے متعلق یہ کہوں گا احکام سے نواقفیت کی بنیاد پر ستت پرسنٹ ایسے ہوں گے جو حج مکمل نہیں کر پاتے ہیں ان کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے تیسی پرسنٹ ایسے ہوں گے جو احکام جاننے کے بعد حج مکمل کرتے ہیں آپ کا بھی یہ کینہیکس جیسے مبتی اشرب صاحب نے کہا کہ تربیت میں فقدان ہوتا ہے تربیت میں فقدان ہے لیکن اب الحمدللہ کچھ دن بہ دن اس کی طرف ذہن بڑھتا جا رہا ہے ہم اپنے ہی اس محدود ذلع کی بات بتائیں گے کہ یہاں الحمدللہ اس سال تربیت نے ہوئی علمائی کرام نے اس پر بہت ساری محنتیں کی ہیں کل بھی میں نے ایک جگہ ترہگام میں تربیت کا پروگرام انجام دیا تو لگتا ہے انشاءاللہ جو تربیت میں آتے ہیں ان کا حج انشاءاللہ بہترین طریقے سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا مبت صاحب اب سیدھے ہم بات کرتے ہیں چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے جو احکامات ہوتے ہیں یا فرائز ہوتے ہیں تو ایک حجاج کرام یا جو حاجی صاحبان ہمارے جاتے ہیں سعودی عربیہ کیسے ان کو شروع کرنا ہے تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ اپنی تعلیل بتائیں حاج ایک ایسا عمل ہے ایسا فریضہ ہے جو صرف پڑھنے سے آدمی سمجھ نہیں سکتا اور اسی طرح تھوڑی سی محنت کے بعد اس پر انسان اس پر عبور اور اس پر دسترس اس کو حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ حج ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق پریکٹیکل سے تو ضروری ہے ایسا عالم حج کے لئے ہو حج کی تربیت کے لئے جو مسائل سے بھی پوری طرح بارہ علماء کرام تو اللہ ہوتے ہیں حج کے مسائل سے پوری طرح واقف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے جن کا تعلق پریکٹیکل سے ہے جب عملی مشک ہوگی عملی طور پر کوئی آدمی وہ عمل کرے گا اس کے بعد جو آدمی اچھی طرح سیکھ لیتا ہے ذہن میں بات بیٹھتی ہے اور دوسری کو بھی صحیح انداز سے اس بات کو سمجھا سکتا ہے لہٰذا جو میں نے ابھی آپ بات عرض کی کہ یہاں سرکاری طور پر جو حجاجی کرام کی تربیت کے لئے جو انتظام کیا گئے اس میں زیادہ تر ملازمین ہوتے ہیں اس میں علماء کرام شامل نہیں ہوتے ہیں یہ تو اپنے طور پر علماء بارحال اپنے حق کے ادائیکی کے لئے رضاکارانہ طور پر مسجدوں میں اس کا انتظام کرتے ہیں میں سرکاری سطح پر بات کر رہا تھا کہ سرکاری طور پر علماء کرام کو مدو نہیں کیا جاتا اور باقاعدہ معلم الحجاج اور مربی جو بنائے جاتے ہیں زیادہ اکثر جو ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور پاکی طہارت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں حج تو بارحال بڑی عمل ہے بڑا عمل ہے بڑا اہم فریضہ ہے اور اس میں بارحال نماز کی طرح فرائض ہیں واجبات ہیں سنن ہیں جب تک ان کا خیال نہ رکھا جائے جس طرح نماز فاسد ہوتی ہے اسی طرح حج بھی خراب ہوتا ہے تو ضروری ہے جب اتنا پینسہ ہم خرج کرتے ہیں اور اتنی محنت وہاں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ علماء کے طرف رجوع ہو اور علماء کو باقاعدہ اس میں باقاعدہ ان کے طرف رجوع کیا جائے اور ان سے تربیت لی جائے بلکل تو بشیر صاحب چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو حج کے احکامات ہیں یا مختلف فرائض اس میں ہیں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کتنے ہیں وہ ٹوٹل کیسے ہیں چونکہ آپ دلائل پوری نہیں دے سکتے ہیں لیکن ایسے ہی آپ بتائیں ان کو میں اتنی بات بتاؤں گا کہ ساتھ تاریخ کو انہیں مکت المکرمہ سے ذمہ دار حضرات منہ کے لئے وہ تیار ہونے کو کہیں گے اس میں وہ اپنی اجوار سے تیار یہ کریں کہ جو ہی اعلان ہو سب سے پہلے میں احرام باننے کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ائرپورٹ سے ہی شروع کرنا ہے احرام جو باندنگ یہ یہاں سے جا رہے ہیں سرنگر سے ان کو سرنگر ہی پر احرام باننا ہے لیکن احرام باننے کے بعد وہ یہاں دو رکعتیں تو نفل کی پڑھیں گے پھر جو ہی وہ جہاز پہ سوار ہو جائیں گے سوار ہونے کے بعد دو ڈھائی گھنٹے کے بعد وہ ایک تو نیت کریں گے اس وقت وہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں وہ تلبیہ پڑھنا ہے پھر انہیں جہاں تک سکت ہو وہ پڑھتے رہیں اور اس تلبیہ اور اس نیت کے بعد وہ کوئی ایسی بات نہ کریں ایسی حرکت نہ کریں جو خلاف وضع ہو خلاف اخلاق ہو خلاف کردار ہو بلکل اس سے احتراز کرتے رہے جس کو جو یاد ہو تسبیحات قرآن پاک وہ تب تک پڑھتے رہے جب تک وہ مزید حرام میں پہنچ کر قابط اللہ کا تواف اور سعی وغیرہ سے فارق نہ ہو جائیں تب تک وہ اس کا پورا خیال رکھیں کہ اس کے درمیان جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں پھر جو ہی وہ عمرے سے فارق ہو جائیں گے فارق ہونے کے بعد فارق ہونا ان کو بتایا گیا ہوگا کس طریقے سے اس کے بعد وہ تب تک وہی قیام کریں مقت المکرمیں جب تک وہ حی سے فارق نہ ہو جائے اس میں یہ ہے کہ کچھ مسائل سے وہ بے خبر ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب کہیں ہم پندرہ یا پندرہ دن سے زیادہ ٹھہریں تو وہ ہم مقیم بن جاتے ہیں وہاں نماز جو ہے وہ مکمل ادا کرنی ہے چار رکعت فرض چار رکعت ہی ادا کرنی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے نکلیں گے سات یا آٹھ چونکہ آٹھ تاریخ کو وہاں پہنچنا ہے مینا میں وہاں پہنچ کر ایک فتنہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ہاں میں ہاف نماز پڑھنی ہے انہیں فرض کے چار رکعت کی بجائے دو رکعت ہیں لیکن ہم نے ہجاجی کرام سے جی اس کو کسر کہتے ہیں ہم نے ہجاجی کرام سے کہہ کر رکھا ہے کہ وہاں کی بات کسی کی نہ سنیں جو یہاں علماء بتائیں گے وہاں ہم مقیم ہے وہاں ہم مسافر نہیں ہے وہ مکہ کی خدود کے اندر ہی آتا ہے منا مزدلفہ عرفات ان جگہوں پر آپ مکمل چار رکعت ہی ادا کریں دو رکعتیں ادا نہ کریں چونکہ وہاں فیتنہ اسی پر زیادہ برپاہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسر نہیں کرنی ہے وہاں کسر نہیں کرنی ہے لہذا وہاں کی بات جو کوئی کچھ کہے گا اس سے الجے نہ اس سے جگڑا نہ کریں بس خود یہی یاد رکھیں کہ مجھے یہاں پوری نماز پڑھنی ہے میں مقیم ہوں میں اس وقت مسافر نہیں ہوں لہذا دوسروں سے الجنے کی وجہ اپنی عبادات کو درست کریں پھر وہاں سے انشاءاللہ عرفات کے لئے روانہ ہوں گے عرفات میں جو ٹھیرنے کا وقت ہے اس کو پوری طرح سے وہاں رکھیں مغرب کی آزان کے قریب یعنی آفتاب گروب ہونے کے بعد پھر وہ عرفات سے نکلیں گے مزدلفہ کے لئے پہلے نہ نکلیں چونکہ وہ چلتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھیں گے لیکن ان کی طرف نہ دیکھیں وہ یاد رکھیں کہ وہ گروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلیں پھر جو ہی وہ مزدلفہ پہنچیں گے جس وقت پہنچیں گے اس وقت ان کو دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی ہے مغرب اور عشاء کی نماز وہاں بھی وہ پہلے آزان دے اس کے بعد تین رکعتیں مغرب کی پڑھیں پھر عشاء کی نماز پڑھیں چار رکعتیں اگر کوئی ساتھ وہ پڑھانے والا تو وہ پڑھائیں اگر کوئی نہ ہوتے انفرادی طور سے یہ نمازیں ادا کریں پھر مزدلفہ میں ایک جو کمی ہوتی ہے وہ کچھ لوگ صبح کی نماز پہلے ہی ادا کرتے ہیں یا کچھ لوگ صبح نماز کی صبح کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں حالانکہ نماز ادا کرنے کے بعد جب اچھی طرح روشنی آ جائے اسی کو کہتے ہیں وہ ہے اصل میں موقوف وہاں اگر اس کے بغیر نکلا تو تو یہ حج کے اندر کمی اور کھامی پیدا ہوئی اس کی وجہ تحاج مکمل نہیں ہوا لہذا روشنی اچھی طرح آ جائے تب وہاں سے روانگی شروع ہو وہاں سے روانگی کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے پائدل چلنے ہی کی کوشش کریں چونکہ گاڑیوں میں سوار ہونے والوں سے پہلے ہی پائدل چلنے والے پہنچ جاتے ہیں مینہ واپس لہذا ان باتوں کا وہ خیال رکھیں پھر چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری قربانی کس ٹائم ہونی ہے وہ تو گورنمنٹوز کو ان کو بتاتی ہے اس ٹائم سے ایک سیکنڈ ایک منٹ ایک لمحہ بھی پہلے وہ بال نہ کٹائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی بال کٹاتے ہیں پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کیا وہ کہتے ہیں سوچنوشان کیلن تکالن سوچوشان گلکن حالن لیکن وہ بات نہیں ہے اصل میں جو ظاہری احکام ہے انہیں وہی فتوہ دیا جائے جو ظاہر میں نظر آتا ہے لہذا تب تک وہ بال بھی نہ کٹیں احرام کے ساتھ نہ چھیڑیں جب تک ان کو پوری گیرہ بجے ٹائم رکھا ہے تو ساڑھے گیرہ وہ بال کٹیں احتیاط کی وجہ سے آدھا گھنٹا ٹھیر جائیں پھر وہ جائیں وہاں سے پتھر وغیرہ فینکنے ہیں وہ فینک کرائیں ایک ہی شیطان کو ساتھ پتھر لگانے ہیں اس کے بعد وہ جائیں زیارت کے لئے یعنی مکہت المکرم واپس جانا ہے توافع زیارت کے لئے چونکہ احرام انہوں نے کھولا ہے بال بھی کٹے ہیں اب سیدھے لباس میں جا کر انہوں سات چکر قابط اللہ کے آس پاس اور سات چکر سفر اور مروہ کے درمیان بس حج مکمل ہو گیا اس کے بعد وہ دوسرے اور تیسرے دن وہاں شیطانوں کو کنکر پھینکتے رہیں پھر جب سرکار کی طرف سے اعلان ہو گا وہ آرام سے واپس نکلیں بس ان کا حج مکمل اس کے بعد وہ مکہت المکرم میں آ کر ٹھہریں وہاں کوشش کریں پانچ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور ہر نماز پر ایک تواف کرنے کی کوشش کریں وہ کوشش کریں گے ہماری لئے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول کرے ہمیں بھی بار بار جانا نصیب فرماتے ہیں مل صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آگئی کہ نیت کی بات جب ہم کرتے ہیں چونکہ ہماری لینگویج جو ہے کشمیری ہے عربی ایک زبان ہے ہم اپنی زبان میں نیت کر سکتے ہیں جیسا کہ مولی صاحب نے کہا اللہم لبائک یا اس کے علاوہ ایک اور دوسرا سوال میرا ہے کہ حج کیا گیر محرم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اور دوسری بات یہ ہے اگر کسی کو اب اپنا محرم نہیں ہے تو ان کے لئے کیا حکمات ہیں جانتر نیت کا تعلق ہے نیت کی تعریف ان نیتو ہوا القصد نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو نیت چاہے انسان عربی میں کرے اپنی مادری زبان میں کرے یا دل کا ارادہ ہی ہو وہ بھی کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ زبان سے آدمی کہے اور اس کے لئے میں زبان کی بات کر رہا ہوں زبان سے اگر اربیک نہیں پڑنا آیا ہو تو کشمیری ہے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں تو عربی الفاظ میں نیت کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اپنی زبان جو ہے جس میں آدمی کا آسان چونکہ دین ہے یہ آسانی کا نام اس میں یہ نہیں ہے کہ عرب آدمی ہی حج کر سکتا وہ عربی میں نیت کرے کشمیری جو ہے بیچارہ یا اور کسی علاقے کا جو عربی زبان سے بلکل ناواقف ہے اس کے اگر ہم لازم کریں اس کے لئے کہ عربی کے لئے عربی میں ہی نیت کرنے ضروری ہے برحال یہ تو ہمارے دین کے اصول زوابط کے بلکل خلاف ہے دین میں بلکل آسانی رکھی گئی ہے آپ ہر زبان میں جو آپ کو اپنی زبان ہے اس میں آپ نے یہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے دوسرا سوال میرا تھا کہ محرم اور گیر محرم محرم تو بارحال ضروری ہے عورت جس طرح مرد کے اوپر بارحال حج کی استعداد تو اسے حاصل ہو حج فوراں اس کے اوپر جو ہے فرض ہو جاتا ہے عورت کے اوپر حج جس طرح جو مرد کے لئے شرائط ہیں ان کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے لئے محرم کا انتظام ہو اور عورت کے پاس اتنا پینسہ ہے وہ حج کر سکتی ہے لیکن محرم کا انتظام نہیں ہے یا محرم کو دینے کے لئے پینسے اس کے پاس نہیں ہے عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا تو لہذا ضرور یہ ہے تو اس طرح بھی جو معلوم سفر شریع ہے اس میں بارحال محرم کی ضرورت ہوتی ہے اور حج کے لئے جو سفر بارحال مبارک سفر وہاں تو بدرجہ اولا محرم کی ضرورت ہے اور محرم کے بغیر قطعی حج درست نہیں ہے مل صاحب جو مسرے یا چچیرے بائی بہن ہوتے ہیں کیا وہ محرم میں آتے ہیں یا حج کے لئے آپ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ قرآن کریم میں تو باقاعدہ محرمات کے ایک ترتیب ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللہت ارضانکم و اخواتکم من الرضاع و امہات نسائکم و ربائبکم اللہتی فی حجورکم تو اس میں عورتوں کا تذکرہ ہے ماں ہے دادی ہے اور اسی طرح جو جو لسٹ بیان کی گئی ہے اور ان کے بارے میں کہا ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے حرمت علیکم امہاتکم مسئلہ ایک بیٹا ماں کے ساتھ حاج کر سکتا ہے ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے و بناتکم باپ لڑکی کے ساتھ حاج کر سکتا ہے وہ اس کے لئے بلکل وہ ہے باپ مہرم ہے اس کے لئے و اخواتکم بھائی بہن کے ساتھ حاج کر سکتا ہے و امہاتکم اللہت ارضانکم اسی طرح کسی کے رضائی ماں ہو جس نے دودھ پلایا ہو اس کو تو رضائی بیٹا اپنے رضائی ماں کے ساتھ حاج کر سکتا ہے و اخواتکم من الرضاع اسی طرح رضائی بہن ہے و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی اس ونہیں شو حش موج تو وہ اس کے لئے ساس تو اس کے ساتھ جو ہے دہماد جو ہے وارام سے حج کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نکاح حرام ہے تو برحال حصول ذابطہ یہی ہے جس کے ساتھ کبھی آدمی نکاح نہ کر سکتا ہو جن کو محرمات ابادیہ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے مثلا سالی ہوتی ہے اس کے ساتھ تب تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے تو سالی کے ساتھ اس کے بہنوئی وہ حاج پہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ محرماتیں وہ تو معبدہ نہیں ہیں عبدیہ میں شامل نہیں ہیں بلکہ وہ وقتی طور پر محرمت ہے تو اصول ذابطہ یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عورتوں کا تذکرہ جو اس آیت کریم تفصیل سے بیان کیا گیا ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں جیسے مسیری بہن ہے فوفی ذات بہن ہے چچیری بہن ہے ان کے ساتھ وہ آدمی حاج پر نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہ برحال ان کے ساتھ نکاح درست ہے تو جس کے ساتھ نکاح درست ہے ان کے ساتھ حاج میں نہیں جا سکتے جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے ان کے ساتھ آدمی آرام سے حاج جا سکتے ہیں جیسے علماء ہماری شان ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بشیر صاحب آپ کو اللہ سلامت رکھے آپ نے یہ انفرمیشن اور جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچائی تو مفتی اشرب صاحب اور مفتی بشیر صاحب نے یہ اہم جانکاری اس وقت پہ پہنچائی جب ہمارے حجاج اکرام اس وطن عزیز کے وہ لوگ سفر محمود پر جا رہے ہیں جو زیارت قابہ اور ساتھی ساتھ تواپی قابہ کرنے کے لئے اس وقت بیتاب ہیں اللہ پاک ان کی اس عمل کو واقعی میں قبول کرے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لئے بھی یہ راستے آسان کر دے بہت بہت شکریہ آپ کا رزوان میر کے ساتھ شاہد عمران کشمی کراؤن کے لئے پیس کلاسز پرے پورا مین چوک سری نگر جہاں پر آئی آئی ٹی جے ڈبلی نیٹ ایمز علیگرد مسلم یونیورسٹی جے کے سی ای ٹی پری میڈکل کے علاوہ گیاروی اور باروی جماعت کے لئے کوچنگ کے لئے داخلے شروع ہوئے ہیں I'm a student of peace classes and I think that peace classes is so far the best coaching center I've ever came across My name is Munir Ahmed and my J20% score was 97 I've been in peace classes joined KIA 12th class 2018 and my 12th board exam result was 92% I'll tell you that peace classes is the most important thing that they make you feel as if you are at your home Hi my name is Munir Ahmed Khan I have got selected in NEET I am very thankful to peace classes especially Hayat Sir who teach me very well Talba کے لئے کابل اور تجربکار اسا تیزہ کی خدمات یہاں میسر ہے جن کی کوچنگ کے فیض سے ہزاروں talba کا مستقبل درکشا اور تابندہ بن چکا ہے I heard about the faculty of peace classes and جو ہی میں نے دیکھا کہ یہاں کی faculty کیسی ہے they are the best they give us the best of their best like as we know the situation in Kashmir is not that really good we get very less number of working days so they like utilize those days very properly and in a very good manner so like and the notes they provide they are really good like their quality and quantity as well is very good mega scholarship awards position اور دوسروں سے سبکت لینے کے لئے ہم سے رابطہ کریں ہمارے رابطہ نمراہت ہے 9858447096 7006301703 7006629027 7006929567 peace classes برے پورا منچوک سری نگر as an academic head of the peace classes i would like to mention here that we are committed to provide best in terms of everything say content quality continuous assessment timely completion of the syllabus and in addition to that whatever support and help students or aspiring candidates will need from here from us we are always ready to help them in addition to this i will talk about few achievements of the institute see last year only two students from the peripura area qualified g advanced fortunately with the grace of almighty both the students belong to our institute this year also we also have good number of selections in terms of the ratio number of students which appeared from our institute in competitive examinations alhamdulillah we are committed to provide more than bureaucracy civil services indeed coaching mentoring and personality development our faculty is a facility for you our management our faculty and our infrastructure are state of the art in their own right they provide coaching for IAS KAS journal studies and optionals CSAT and banking NET JKSSRB and SSC we are also an English learning academy best of luck which means university mental means it to be right